موسیقی پیریس اولمبک میں بھارت نے کھولا کھاتا منو بھاکر کو دس میٹر ائر پسٹل میں ملا کانسے کا تمکہ اولمبک میں بارہ سال بعد ملک کو شوٹنگ میں ملا تمکہ ملک پھر میں جوشو خروش اور خوشی کی لہے دیلی کے اول راجندر نگر میں آئی ایس کوچنگ سینٹر حادثے میں تین طلبہ کی موت موشتعل طلبہ نے دیلی حکومت کے خلاف کیا مظہرہ آئی ایس کوچنگ سینٹر واقعی پر بی جے پی حملہ ور کہا دیلی کی ناکارہ حکومت کی بدلوانی کا شکار ہوئے طلبہ خصور بار اہلکاروں کے خلاف درج کیا جائے فوجداری مقدمہ آئی ایس کوچنگ سینٹر میں غیر قانونی طور پر چل رہی تھی لائبریری حاصل سے اٹھارہ دن پہلے دی گئی تھی سٹوریج کی جازت کوچنگ سینٹر کے مالک اور کوڈینیٹر کو کھلس نے کیا گی رفتار ماجسٹریل انکوری کا حکم وزیراعظم ناریندر مودی نے من کی بات کے ایک سو باروے اپیسوٹ کے ذریعے ہم وطنوں سے کیا خطاب ہم وطنوں سے یوم آزادی پر ہر گھر ترنگا ڈاٹ کوم پر سیلفیز اپلوڈ کرنے کی کیا پیل وزیراعظم نے کہا ملک کی ہینڈلوم انڈسٹری نے بنالاقوامی سطح پر بھارت کو دلائی ایک الگ پہچان عوامی آرٹ کو مقبول بنانے کیلئے پروجیکٹ پری کیا جائے گا شروع اُبھرتے ہوئے فنکاروں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش وزیراعظم نے کہا عوامی آرٹ ہمیں دلائے گا اپنی جڑوں پر فخر کا خوشکوار احساس اور اترہ کھن کے پہاڑی ازلہ میں موسلدھر بارش کا ایلٹ بارش سے ریاست میں ندیوں کی ستیاب میں اضافہ جاری گزرات راجستان مہراشت گوہا کیرل اور کرناٹک میں بھی شدید بارش کا امکان آدم ناظرین خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ رشمہ فاروقی آئیے تفصیل سے آپ خبروں پر نظر دالتے ہیں پیرس اولمپکس میں بھارت نے اپنا کھاتا کھول دیا ہے منوبہ کرنے تاریخ رقم کرتے ہوئے دس میٹر ائر پسٹل میں کانسے کا تمقہ حاصل کیا ہے اولمپکس میں بارہ سال کے بعد ملک کو شوٹنگ میں یہ تمقہ حاصل ہوا ہے منوبہ کر اولمپکس میں بھارت کے لیے تمقہ جتنے والی پہلی خاتون شوٹر بن گئی ہیں اس حصول یابی پر ملک بھر میں جوچو خروش اور خوشی کی لہر ہے منوبہ کر کے والد رام کشن نے اپنی بیٹی کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا ہے پڑا خوشی کا پل جو ہے وہ پورے دیش کے لیے ہے اور نہ کہ بھر دیش کے لیے بلکہ پلیوار کے لوگ بھی جو جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں کیونکہ میڈیا کا جمعہ بڑا کافی صبح سے ہی ان کے گھر کے باہر تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتا جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور فیلحال وہ ابھی سبھی میڈیا والد سے بات کر رہے ہیں اور اپنی خوشی کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں اور تو اس وقت ہم ان کا جان لیتے ہیں سر آپ بتائیے کہ کس بھی پڑی یہ کامیابی ہے بیٹی کے لیے جی 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 بہت بہت اچھا لگ رہا ہے بہت بڑیا ہے کہ منو نے میڈل جیتا اور دیش کا نام بڑھایا اولمپک میں سٹارٹنگ کر دی ہے اور آگے بھی سب ہی کھلاریوں کو ایک پریڑنا ملے گی کہ ہم اس کا وہ کر رہے ہیں کہ جو بچے کھل رہے ہیں ان کو بھی موٹیویشن ملے گا کہ منو نے میڈل جیتا ہے کہتے ہیں کہ ایک میڈل بڑا نہیں ہوتا جیتا ہے لیکن اس کی پیچھے کی جو تیاری ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے اس تیاری میں کس طرح سے یوگدان دیا تھا تو کیا کچھ جب پیروسولمپک جا رہی تھی بیٹی تو کس طرح سے اس کو موٹیویٹ کیا تھا آپ نے جی موٹیویٹ ایک ایسا ورز ہے جو دیش کی پردان منتری نے کر دیا تو ہم کیا کریں گے جیسے وہ حریانہ والے کہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی گیان دیتا ہے تو بلتا ہے ہمیں آ رہے یہاں پہ تو بھگوان سرکس نے گان دیا ہوئے تو جب پردان منتری نے این کو موٹیویٹ کر دیا تو عام جنتہ سے زیادہ ہی کر دیا پیروسولمپک کے اگرسپوڑیت دل کو دیکھا جائے تو اس میں سیتالیس ایسی کھلاری ہے سیتالیس میں نمبر لے کر کے بولنا ہوں سیتالیس ایسی کھلاری مہیلا کھلاری ہے جو کی اس بار جو ہے وہ پردنیجتوں کر رہی ہیں اور ایسے میں آنے والے سمیہ میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ نہ کہ اول میڈلز کی سنکھہ میں بڑھاتری ہوگی بلکہ جو مہلہ کھلا رہی ہیں وہ بھی کئی نہ کئی گوروان وید کریں گے اور اگلے خبر کی رخ کرتے ہیں دہلی کے راجندر نگر میں واقعی کوچنگ انسٹیٹیوٹ کے تحقانے میں پانی بھڑ جانے کی وجہ سے جانگوانے والے تین طلبہ کے شناکت کر لی گئی ہیں دہلی پولیس نے بتایا کہ مرنے والوں کے نام شریعہ یادو روپی کے امید کر نگر میں کی رہنے والی تھی جبکہ تانیا سونی کا تعلق تلنگانہ سے تھا اور نیوین ڈالون کیرل کے ارنک کلم سے ہیں سینٹر دہلی کے ڈی سی پی ایم ہرش وردن نے کہا کہ دہلی پولیس نے واقعی کے سلسلے میں ایف آئی آر درج کر لی ہے راجندر نگر پولیس اسٹیشن میں دفعہ ایک سو پانچ ایک سو چھے ایک اور ایک سو پندرہ دو دو سنبے اور پی تیس کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے کوچنگ سینٹر بیلڈنگ مانجمنٹ اور امارت میں کام کرنے والے تمام لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ دہلی پولیس نے اس معاملے میں اب تک دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے جس میں امارت کے مالک اور کارڈینیٹر شامل ہیں اس معاملے میں مزید تفتیش ابھی جاری ہے دیلی کوچنگ سینٹر حادثے میں کئی نئی معلومات سامنے آ رہی ہیں معلومات کے مطابق تیخانے میں لائبریری غیر قانونی طور پر بنائی گئی تھی اس کے ساتھ ہی تیخانے میں لائبریری بنانے کی اجازت نہیں تھی تیخانے میں صرف زخیرہ کرنے کی اجازت تھی اس کے علاوہ اسٹرویج کی اجازت حادثے سے صرف اٹھارہ دن پہلے دی گئی تھی یہی نہیں معلومات کے مطابق کوچنگ آپریٹر لائبریری کو غیر قانونی طور پر چلا رہا تھا راجندر نگر میں یو پی ایس سی کوچنگ سینٹر میں پانی بھرنے کی وجہ سے ہوئے حادثے کے خلاف اے بی وی پی نے سخت احتجاج کیا ہے دہلی ایم سی ری میر شیلی اوبرائی کے گھر کے باہر احتجاج کر رہے اے بی وی پی کے اراکی نے حفاظتی میار کے بغیر چلنے والے کوچنگ انسٹیٹیوٹ کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور دلی کے امبیٹ کرنے گرزلے سے تعلق رکھنے والی شریعہ یادو ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو دہلی میں یو پی ایس سی کی تیاری کر رہے طلبہ کے ساتھ حادثے میں ہلاک ہو گئیں شریعہ کی لاش کو پوست مارٹم کے لیے آر ایمل دہلی لائے گیا تو صبح ایک دردناک حادثہ پیش آیا ہے اور جیسے ہی اس واقعے کے اطلاع شریعہ یادو کے گاؤں حاسم پر برزاوہ پہنچی پورے گاؤں میں کوہرام مجھ گیا شریعہ یادو کے کنبے کا رو رو کر برا حال ہے شریعہ یادو دو بھائیوں میں اکلوتی بہن تھی شریعہ نے سلطانپور سے آگریکلچر میں بی ایس سی کرنے کے بعد دہلی میں یو پی ایس سی کی تیاری کے لیے ایک کوچنگ سینٹر کو جوائن کیا تھا بہنے کے لیے ایک کوچنگ سینٹر میں کل رات پارس پانی بھارنے سے دو چھتراؤں کی موت ہوئی اس میں سے ایک سریعہ یادو ہے جو امیٹ کر نگر کی رہنے والی اس پریوار میں جب یہ گھٹنا کی سوشنا پہنچتی ہے کس طرح سے کورام مچا ہوا ہے دیکھنے والے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پریوار جو ہے یہاں سوکا کل ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اتنی ہونہار شہترا تھی سریعہ یادو جس کے سپنے تھے لیکن وہ سارے سپنے چکناشور ہو گئے ایک لپروہی کے وجہ سے بیسمنٹ میں پانی بھرنے سے سریعہ یادو کی امت ہو گئی ہے اور پورا گاہ یہاں سوکا کل ہے جس طرح سے گھٹنا ہوئی ہے واقعی دل کو تہلا دینے والی ہے پردیب موریر ڈیڈی نیوز ہم بیٹ کر نگر بھائی نے واقعی کو لاپروہی بتایا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے قابل بھی کوچنگ سینٹر میں پانی بھرنے کا باقیہ پیش آ چکا ہے جو گھٹنا ہوئی ہے یہ پوری پوری سراسر کوچنگ کی لاپروہی ہے اگر اس کی لاپروہی نہیں ہوتی تو ساید ایسی گھٹا نہیں گھٹتی کیونکہ اس میں ایسی ڈور نہیں ہے پھر چھلی آٹومیٹک ڈور تھے اس کے بائیوارٹک لک تھے جل بھراو کئی بار ہو چکا تھا کوچنگ میں وہ پہلی بار نہیں تھا تو پہلے جل بھراو ہوتا تھا تو کوچنگ میں چھٹی ہو جاتی تھا رات میں ادھیکتر ہوتا تھا جب مورننگ میں ہوتا تھا اس بار جو ہے چھٹی کے کائم پہ ہوا چھٹی سے تھوڑا پہلے ہوا بچے نکل نہیں پہ ایک ہی بہن تھی ہماری دو بھائی پڑھنے میں اچھی تھی انہوں نے ٹیلینٹ دکھایا تھا کہ میں ایسی کلیر کر سکتی ہوں تو اس کو وہاں بھیجے تھے ہم دو دہلی میں ایک کوچنگ سینٹر کے تیخانے میں پانی بھر جانے سے تین تلبہ کی موت ہو گئی مرنے والوں میں سے ایک نیوین ڈالون کے گھر بھی ماتم پسرا ہوا ہے دیلے کے لیفٹینن گورنر وی کے سکسینہ نے کوچنگ سینٹر ہاتھ سے پر غم کا اظہار کیا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ وہ صورتحال پر گیری نظر رکھے ہوئے ہیں اور مسلسل معلومات لے رہے ہیں انہوں نے گزشتہ چند دنوں میں کرنٹ لگنے سے ساتھ دیگر افراد کی موت کی واقعات پر بھی اظہار تازیت کیا دیلی کے لیجی نے کہا کہ یہ واقعات واضح طور پر متعلقہ ایجنسیوں اور محکموں کی بنیادی دیکھ بھال اور انتظامیہ کی ناکامی کی طرف اشارہ کرتے ہیں لیجی نے کہا کہ شہر میں پانی کی نکاسی متعلقہ بنیادی دھانچہ اور دیکھ بھال کا نظام واضح طور پر تباہ ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ غلط حکمرانی کے اس بڑے مسئلے کا اشارہ ہے جس کا دیلی کو پچھلی دہائی میں سامنا کرنا پڑا تھا لیجی نے کہا کہ اپنے گھروں سے دور بھاری فیس اور قرائے آدھا کرنے والے طلبہ کی بنیاد حفاظت کو یقینی نہ بنانے والے کوچنگ انسٹیٹیوٹ اور مکان مالکان کے رول پر غور کرنے کی ضرورت ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل معافی ہیں اور ایسے معاملات کو مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ایل جی نے کہا کہ انہوں نے دیویجنل کمیشنر سے کہا کہ وہ منگل تک اس علمناک واقعے کی ہر پہلو کا جائزہ لے کا ریپورٹ پیش کریں ایل جی نے کہا کہ قصورواروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے کی دہلی میں طلبہ کی موت پر بی جے پی نے عام آدمی پارٹی کی حکومت کو کٹہری میں کھڑا کر دیا ہے بی جے پی کے قومی ترجمان شہزاد پونہ والا نے کہا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ عام آدمی پارٹی کے ذریعے کیا گیا قتل ہے یہ مجرمانہ قفلت ہے انہوں نے کہا کہ ارون کجریوال کو اپنے عہدے سے استیفہ دے دینا چاہیے دیش کی راشتے رازدھانی میں تین بھوشش اجار دیے گئے جو بھوشش بھارت کی سیوہ کرتے تین یو پی ایسٹی ایسپرینٹس آج وہ ہمارے بیچ نہیں رہے ان کی ہتیاں کے لئے کون ذمہتہ ہے یہ گھٹنا نہیں ہے یہ راجج پرائیوجت ہتیاں ہیں کیونکہ وہاں پر وہ کلاسز اس پرکار سے کیسے چل رہی تھی کس کی اندیکھی تھی کیا سیویل آثورٹیز کی اندیکھی نہیں ہوئی برشتہ چار کے کارن اس پرکار کے اوید کرتے اور اکٹیوٹیز چل رہی ہے اور اس کا کھامیازہ ڈلی واسیوں کو اور جو ہمارے بچے بھوشش اے الگ الگ حصوں سے آئے ہیں ان کو بھرنا پڑ رہا ہے اس کے لئے ارون کجریوال کو استیفہ دینا چاہیے ستھانی ویدائے کی جواب دے ہی ہونی چاہیے اور آتیشی جی کو بھی کوئی پریس کانفرنس کر کے دو شاروں پر نہیں اپنی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے اکاؤنٹیبلیٹی دینی چاہیے دہلی کی میر شیلی اوبرائی نے کہا ہے کہ اگر ایم سی ڈی کی غلطی پائی گئی تو قسرواروں کو بخشا نہیں جائے گا انہوں نے کمیشنر کو ایک خط بھی لکھا ہے جس میں ان سے تہخانی میں چل رہے غیر قانونی کوچنگ سینٹرز کے خلاف کاروائی کرنے کے لئے کہا ہے اس گھٹنا کے بعد اب میں نے کمیشنر ایم سی ڈی کو ایک لیٹر لکھا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دو نردیش میں نے دیئے ہیں پہلا دلی میں جتنے بھی کوچنگ سینٹرز ہیں جو ان بلڈنگز میں چل رہا ہے جو ایم سی ڈی کی جورسٹکشن میں آتے ہیں اور بیسمنٹ میں بائی لاؤس کے اگینسٹ یا نومز کے اگینسٹ ایسے کوچنگ سینٹرز چل رہے ہیں ان پر سخت سے سخت کاروائی ہو ان پر ایکشن لیا جائے دوسرا اور اگر اس معاملے میں جو کل راجندن اگر میں ہوا کوئے بھی ایم سی ڈی ادھکاری اگر ذمہ دار ہے تو اس پر بھی سخت کاروائی کی جائے اور اب بات کرتے ہیں من کی بات کی وزیراعظم نرین رمودی نے من کی بات پروگرام کے ذریعے ہم وطنوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا پی ایم مودی نے یوم آزادی پر سیلفی اپلوڈ کرنے پر زور دیا وزیراعظم نرین رمودی نے ہم وطنوں سے یوم آزادی پر ہر گھر ترنگا ڈاٹ کام پر سیلفی اپلوڈ کرنے کی اپیل کی ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی من کی بات پروگرام میں پی ایم مودی نے پندرہ اگست سے پہلے تجاویز بھیجنے پر زور دیا کچھ لوگ تو ترنگا اپنے دوستوں پڑوستوں کیوں باڑھتے بھی ہے ترنگے کو لے کر یہ اُلاس یہ اُمَنگ ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں ساتھیوں پہلے کی طرح اس سال بھی آپ ہر گھر ترنگا ڈاٹ کام پر ترنگے کے ساتھ اپنی سیلپی جرور اپلوڈ کریں گے اور میں آپ کو ایک اور بات یاد دلانا چاہتا ہوں ہر سال پندرہ اگست سے پہلے آپ مجھے اپنے ڈھیر سارے سجھاؤ بھیجتے ہیں آپ اس سال بھی مجھے اپنے سجھاؤ جرور بھیجیے آپ مائے گو یا نمو ایپ پر بھی اپنے سجھاؤ بھیج سکتے ہیں وزیراعظم موڈی نے کہا کہ پری پروڈیکٹ یعنی پبلک آرٹ آف اینڈیا کو مقبول بنانے کے لیے اور اوبرتے ہوئے فنکاروں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کا یہ بہتری انزریہ ہے اپنی سانسکرطی پر گوڑو کرتے ہوئے ہی کوئی دیش آگے بڑھ سکتا ہے بھارت میں بھی اس طرح کے بہت سارے پریاس ہو رہے ہیں ایسا ہی ایک پریاس ہے پروڈیکٹ پری اب آپ پری سن کر کنفیج مت ہوئے گا یہ پری سورگی کلپنا سے نہیں جڑی بلکہ دھرتی کو سورگ بنا رہی ہے پری یعنی پبلک آرٹ آف اینڈیا پروڈیکٹ پری پبلک آرٹ کو لوگپریے بنانے کے لیے اُبھرتے کلاکاروں کو ایک منچ پر لانے کا بڑا مادھیم بن رہا ہے اُدھان کے لیے دلی کے بھارت منڈپم کو ہی لیجیے یہاں دیش بھر کے ادھوٹ آرٹ ورکس آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے دلی میں کچھ انڈر پاس اور فلائی اوور پر بھی آپ ایسے خوبصورت پبلک آرٹ دیکھ سکتے ہیں میں کلا اور سنسکرطی پریمیوں سے آگرہ کروں گا کہ وہ بھی پبلک آرٹ پر اور کام کرے ڈرکس کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومت نے مانس نام سے ایک خصوصی مرکز کھولا ہے پی اے موڈی نے ملک و مرشیہ سے پاک بنانے میں مصروف تمام لوگوں خاندانوں اور تنظیموں پر سور دیا کہ وہ مانس ہیلپ لائن کا بھرپور استعمال کریں ہر پریوار کی یہ چنتہ ہوتی ہے کہ کہیں ان کا بچہ ڈرکس کی چپیٹ میں نہ آ جائے اب ایسے لوگوں کی مدد کے لیے سرکار نے ایک وشیش کیندر کھولا ہے جس کا نام ہے مانس ڈرکس کے خلاب لڑائی میں یہ بہت بڑا قدم ہے کچھ دن پہلے ہی مانس کی ہلپ لائن اور پورٹل کو لونج کیا گیا ہے سرکار نے ایک ٹال فری نمبر ون نائن تھری تھری جاری کیا ہے اس پر کال کر کے کوئی بھی جروری صلحہ لے سکتا ہے یا پھر ریہیبیلیٹیشن سے جڑی جانکاری لے سکتا ہے بھارت کو ڈرکس پھری بنانے میں جھوٹے سبھی لوگوں سے سبھی پریواروں سے سبھی سمسوں سے میرا آگرہ ہے کہ مانس ہلپ لائن کا بھرپور اپیوگ کریں وزیراعظم نریندر مودی نے من کی بات کے ذریعے سماج میں بدلاؤ لانے کے لیے نوجوانوں سے اپیل کی اور ساتھ ہی سماجی مددوں کو اجاگر بھی کیا بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز اردو خبریں مولک کی ہینڈلوم انڈسٹری بن لقوامی سطح پر ایک الگ شناکت دلانے کے لیے کام کر رہی ہے من کی بات میں وزیراعظم نے خاص طور پر اس شعبے میں خواتین کے تعاون پر روشنیں ڈالی اس کے علاوہ مقامی مسنوات کو فروغ دینے کے لیے وزیراعظم نے سوشل میڈیا کے لیے ایک نیا ہیشٹیک مائی پروڈکٹ مائی پرائیڈ دیا ہریانہ کے روح تک میں خواتین خود انحصار ہندوستان کی مثال پیش کر رہی ہیں من کی بات کے ذریعے پی ایم نے ان خواتین کے سیلف ہیلپ گروپ انتی کی ترقی کے بارے میں جانکارے دی اور ان کی تاریف کی میرے پیارے دیشوانچو من کی بات میں اب بات رنگوں کی ایسے رنگوں کی جنہوں نے ہریانہ کے روح تک جلے کی دھائی سو سے جاندہ مہلاؤں کے جیون میں سمردی کے رنگ بھر دیئے ہیں حد کرگا ادیوک سے جڑی یہ مہلہ ہے پہلے چھوٹی چھوٹی دکانے اور چھوٹے موٹے کام کر گجارہ کرتی تھی لیکن ہر کسی میں آگے بڑھنے کی اچھا تو ہوتی ہی ہوتی ہے اس لیے انہوں نے انتی سیلف ہیلپ گروپ سے جڑنے کا فیصلہ کیا اور اس گروپ سے جڑ کر انہوں نے بلوک پرنٹنگ اور رنگائی میں ٹریننگ حاصل کی کپڑوں پر رنگوں کا جادو بکھیرنے والی یہ مہلہ آج لاکھوں روپیے کما رہی ہے ان کے بنائے بیڑکور ساڑیاں اور دوپٹوں کی بہجار میں بھاری مانگ ہے اس کے ساتھ ہی وزیراعظم نے ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے کاری گروہ اور ہینڈلو مسنوات کا تفصیل سے ذکر کیا جنہوں نے ان کے کوششوں سے برنالقوامی شہرت حاصل کی ہیں اوڈیسا کی سنبھلپوری ساڑی ہو چاہے ایم پی کی مہشوری ساڑی ہو مہاراستر کی پیٹھانی یا ویدرب کے ہینڈ بلوک پرنٹس ہو چاہے ہمارچل کے بھٹکوں کے شال اور انہی کپڑے ہو یا پھر جمہ کشمیر کے کنی شال ہو دیش کے کونے کونے میں ہینڈلوم کاریگروں کا کام چھایا ہوا ہے وزیراعظم نے سات اگس کو منائے جانے والے بینل اقوامی ہینڈلوم ڈے کا ذکر کیا پی ایم نے اس شعبے میں آنے والے سٹارٹ اپس اور اے آئی ٹیکنیلوجیز کے استعمال کے بارے میں بھی معلومات دیں پی ایم نے لوگوں کو ایک نیا ہیشٹیک مائی پروڈکٹ مائی پرائیڈ استعمال کرنے کی ترقی تھی کئی نیجی کمپنیاں بھی اے آئی کے مادیم سے ہینڈلوم اتپاد اور سسٹینیبل فیشن کو بڑھاوا دے رہی ہے کوشا اے آئی ہینڈلوم انڈیا ڈی جنگ نووہ ٹیکس برہمپوترا فیبل ایسے کتنے ہی سٹارٹس بھی ہینڈلوم اتپادوں کو لوگ پریے بنانے میں جھوٹے ہیں مجھے یہ دیکھ کر بھی اچھا لگا کہ بہت سے لوگ اپنے یہاں کے ایسے لوکل پروڈکٹ کو پپلر بنانے میں جھوٹے ہیں آپ بھی اپنے لوکل پروڈکٹ کو ہیشٹیک مائی پروڈکٹ مائی پرائیڈ کے نام سے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں وزیراعظم نے من کی بات میں کہا جھو لوگ کبھی خادی کا استعمال نہیں کرتے تھے وہ آج فخر سے خادی پہن رہے ہیں پی ایم نے یہ بھی بتایا کہ خادی ویلیج انڈسٹریز کا کاروبار پہلی بار ایک سوچئے ڈیڑھ لاک کروڑ روپی اور جانتے ہیں خادی کی بکری کتنی بڑی ہے چار سو پرسنٹ خادی کی ہینڈلوم کی یہ بڑھتی ہوئی بکری بڑی سنکھیا میں روزگار کے نئے اوثر بھی بنا رہی ہے اس انڈسٹری سے سب سے زیادہ مہلائے جڑی ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ بھی انہی کو ہو رہا ہے میرا تو آپ سے ایک آگرہ ہے آپ کے پاس بھانتی بھانتی کے بستر ہوں گے اور آپ نے اب تک خادی کے بستر نہیں کھر دے تو اس ساتھ سے شروع کر لیں وزیراعظم خود بھی خادی کی مسنوات استعمال کرتے ہیں خاص طور پر ان کے ملبوسات میں مقامی ہینڈ لوم ہمیشہ جھلگتے ہیں اس سلسلے میں وہ اہل وطن کو بھی متاثر کرتے رہے ہیں بیورو ریپورٹ ڈی 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 نیوز اردو خبریں آگے تال اور پتہورہ گھڑ ازلا میں موسیل دھار بارش کے لیے یلو ایلرڈ جائے کیا ہے جبکہ ہر دوار ادھم سنگ نگر تہری اور پاڑی ازلا کے ساتھ کئی مقامات موسیل دھار بارش کا خدش ظاہر کیا گیا ہے بارش کی وجہ سے اترا کھن کے کئی لاقوں میں مٹی کے تودے گرنے کی واقعات میں اضافہ ہوا ہے چمولی ظلی میں مسلسل بارش کے وجہ سے بدرینات میں الک نندہ ندی کے پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے جبکہ رشکیش میں گنگا ندی کی سطح آپ میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے دریا کے کنار اوپر رہنے والے لوگوں کو مہکمہ موسمیات نے گجرات میں اگلے پانچ دنوں تک ریاست کے مختلف اسلام میں شدید بارش کا ریڈ الٹ جاری کیا ہے سوراشت اور کچھ میں آج مسلدہر بارش کا امکان ہے گجرات کے نو سارے ظلی میں شدید بارش کے وجہ سے حالات خراب ہیں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو محفوظ مقامات میں لے جای جا رہا ہے انڈی آریف کے ٹیپ چوکس ہے پورے پالگھر تھانے اور ممبئی سمیت پورے مہراشت میں بارش نے تباہی مچا دی ہے مسلسل بارش سے سیلاب جیسی صورتحال ہے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے بارش کی وجہ سے لوگوں کا برا حال ہے ممبئی تھانے اور پالگھر میں بارش کا اورنج الیڈ چاری کیا گیا ہے چار دریہ بھی خطرے کے نشان کو عبور کر چکے ہیں کولہ پور میں شدید بارش کی وجہ سے سیلابی صورتحال ہے سڑکے کئی فٹ تک پانی سے بھری ہوئی ہیں تو ناظرین موسیقی